دوستو میں خواہر خان آپ کو اپنا صرف نیٹریشنسٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت زبردس انفرمیشن ایکشن نہیں پتہ ہے کہ گرمی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے کچھ علاقوں میں پاکستان کے بارش ہو رہی ہے کچھ شہروں میں بارش ہو رہی ہے لیکن کراچی کا حال تو بہت برا ہے گرمی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے بارش ہو کے نہیں دے رہی ہے ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ دوپیر کا کھانا کھانے کا بلکل بھی دل نہیں چاہتا اکثر دل چاہتا ہے بلکہ کھانا کھاؤ ہی نہیں ہے ایسا دل نہیں چاہتا اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو آپ کا وزن کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے طور میں آپ کو ایک نئے دو نئے بہت سارے ایسے فورٹ بتانے والا ہوں جن میں پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پانی کی کمی کو دور کرتے ہیں اید بھی منائیں گے وزن بھی کم کریں گے بہت بہترین ڈائٹ پلان ہے ساتھ پہ ماشا ٹی ہے اور چیا سیز ہے یہ ویٹ لاز ڈیل ہے پوری چارہ ہزار روپے کی آپ چاہیں تو آرڈ کر سکتے ہیں جلدی سے آرڈ کریں نیچے نمبر لکھے آرہا ہے تو یہ تمام فورٹ آپ نے اسپیشل لنچ میں استعمال کر رہے ہیں لنچ کو ریپلیس کریں ان فورٹ سے اور اپنا وزن بھی کم کریں ساتھ میں اپنے پانی کی کمی بھی پوری کریں جو کہ ہم پانی پی کے نہیں کر پاتے اکثر ہمیں کام ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ پانی پیں گے تو بہت زیادہ پانی جانا پڑے گا تو یہ بہت زیادہ پانی کا بھی آرڈرنیٹ ہے پانی بھی پانی کا استعمال بھی بہت رکھیں گرمی ہے لوگ چل رہی ہے آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہیٹ سٹروک ہونے کی چانسز ہوتے اللہ نہ کریں پانی کے استعمال بھی بہت زیادہ رکھیں ساتھ ساتھ ان فروٹ کا استعمال کر رہے ہیں نمبر جس پہ میں نے ریٹ کیا ہے وہ ہے واتر میلن یعنی کہ تربوز تربوز کا آپ شربت بھی پی سکتے ہیں بگر چینی کا تربوز کا استعمال کر رہے ہیں لنچ میں آپ ہفتے میں ایک دن دو دن آرام سے لنچ کی جگہ آپ تربوز کھا سکتے ہیں نائنٹی ٹو پرسنٹ سے زیادہ تربوز میں پانی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر ایک کپ تربوز کھا رہے ہیں تو سمجھلے آپ ایک کپ پانی پی رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر آپ کو منرلز اور وائٹیمنز بہت زبادست ملتے ہیں نمبر 1 تربوز ہے تربوز کا استعمال کریں نمبر 2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر 2 ہے خربوزہ خربوزہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے خربوزے میں تھوڑی سی چینی آپ کو مل جاتی ہے لیکن خربوزہ بھی وزن کم کرنے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے خربوزے کا استعمال کریں آپ کپٹ نالیں بہت زیادہ جو بہت میٹھا ہو جاتے ہیں ایک میڈیم جو ناب کچھا ہوتا نہ پکا ہوتا ہوتا ہے اس کپimporte کھarded업 میں پانی ہیتا ہوتا ہے خربوزے گرما کہتے ہیں اس کا استعمال کریں وہ آپ کو وزن کم کرنے بھی ملت کریں اس کو آپ آرام se لنچ سے ریپلیس کرسکتے ہے ایک کپ کپ ہربوزہ کھا سکتے ہو اور آپ کو باتا دیتا ہوں میں دیتا ہوں کپرم سے پانی ہوں نمبر 2 نمبر 3 پہ چلتے ہیں نمبر 3 بڑا زبدست ہے آڑو آڑو کا استعمال کریں پیچ کا استعمال کریں اس میں بھی پانی کا کونٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو بہت زبدست ویٹمین اے بی سی کی کونٹیٹی زبدست ملتی ہے نائنٹی پرسنٹ کے قریب آڑو بھی پانی پانی ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ٹیش میں بہت زبدست ہوتا ہے تو آڑو کا استعمال بھی کر سکتا ہے آپ ایک سے دو آڑو کاٹ کے کھائیں لنچ کی جگہ لنچ کو ریپلیس کرتے ہیں کوشش کریں پروٹین ایڈ کریں تو ساتھ میں کچھ چکن کھا لیں اور اس کے علاوہ آڑو کھا لیں تو یہ بھی بہت زبدست ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں ہم لوگ پاکستان مکس کر کے کھاتے ہیں بھار اس طرح کی چیزیں مکس کر کے کھائی جاتے ہیں فروٹ سیلٹ میں بھی وہ چکن کا استعمال کر لیتے ہیں ورنہ چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں مکس سیلٹ بنا سکتے ہیں یا فروٹ بول بنا سکتے ہیں تو آڑو کا استعمال کریں نمبر 4 پر چلتے ہیں نمبر 4 میں اس لنس میں ویسے ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اورنجز ہو گئے سٹرابیریز ہو گئے یہ بھی بہت زبدست فروٹس ہوتے ہیں جن میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ سیزن کے نہیں ہے تو میں ان کو سکپ کر رہا ہوں نمبر 4 میں نے آپ کے لئے رکھا ہے اچھا لوہ فیٹ ملک جو ہوتا ہے نمبر 4 اس کو رکھ دیتے ہیں اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی پانی کی کونٹیٹی خاصی ہوتی ہے بلکہ 91% تک آپ کو پانی ملتا ہے لوہ فیٹ ملک میں جس میں آپ کو فیٹ نہ ملے تو اس کے استعمال بھی کر سکتے ہیں دن میں اگر آپ ایک گلاس دودھ پی لیتے ہیں لوہ فیٹ ملک پی لیتے ہیں لنچ کی جگہ تو وہ بھی اناف ہے آپ کو پروٹین میں مل جائے گا آپ کو پانی بھی مل جائے گا بہترین ہے نمبر 5 پہ چلتے ہیں اچھا جی نمبر 5 ہے کھیرہ آپ کو پتے میرے جتنے ڈیٹ پینز ہیں اس میں کھیرہ ایک لازمی حصہ ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ لنچ سے پہلے آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں لنچ میں ایک گلاس پانی پینے کے بعد ایک کھیرہ تو کھا ہی لیں اس کے بعد لنچ کر لیں کیونکہ آپ کو پتے ہیں 95% کھیرہ ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے اور جب آپ اس کو چباتے ہیں آپ اس کو ڈیرنگ نگل دی سکتے ہیں آپ کو اس کو خاصا چبانا پڑتا ہے جب بھی آپ کسی چیز کو چباتے ہیں تو آپ کی بھوک ختم ہوتی ہے صحیح ہے تو آپ کھیرے کا استعمال کریں نمبر 5 کھیرہ ہے نمبر 6 پہ چلتے ہیں نمبر 6 میں ایک نئی تین ویجیٹیبلز کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں وہ ہے ایک تو دیکھیں سلاک پتہ ایک گوبی اور ایک تیسری جو بھول گوبی بن گوبی تین ہوتی ہیں ان کا استعمال آپ لنچ میں کریں لنچ کو رپلیس کرسکتے ہیں ان کا استعمال کریں اس میں بھی پانی کا کونٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو لے لے نا سلاک پتہ کو 96% پانی ہوتے ہیں اگر آپ کو ایک کپ کھائیں گے آپ کا پیٹ بھر جگا آپ کو کیلوری 14-15-20 ملے گی اسی طریقے سے گوپی ہے اسی طریقے سے پھول گوپی بن گوپی ہے ان کا استعمال کریں یہ نمبر 6 ہو گیا نمبر 7 پہ چلتے ہیں نمبر 7 ہے سوپس سوپس کا استعمال کریں دن میں بھی کرسکتے ہیں سوپ سے لائٹ ہوتا ہے ہلکہ ہوتا ہے فلنگ ہوتا ہے آپ کو پیٹ بھر جاتا ہے ساتھ میں آپ کو بہت زیادہ پانی ملتا ہے آپ ہائیڈریٹی رہتے ہیں آپ میں پانی کی کمی نہیں ہوتی گرمی سے مقابلہ کرنے میں کام آتا ہے تو سوپ کو استعمال کریں ڈال کا سوپ لے لیں ویجیٹیبل سوپ لے لیں ان چیزوں کا استعمال کریں اگلے بھی چلتے ہیں اگلہ جو میں نے اپنی لس میں رکھا ہے وہ ہے پرین یوگرٹ آپ دائی کا استعمال کریں آپ لو فیٹ دائی لیں جس کے اوپر سے بلائی ملائی اتری بھی ہو اور اس کے ساتھ آپ آدھی چپاتی کھا سکتے ہیں چینی نہ ڈالے گا لوگ چینی ڈال کے کھاتے ہیں یہ ہی غلط ہوتا ہے اس کی جگہ پکول کا ایک چمچ اس پر ڈالتے ہیں ملا دیں اس کے ساتھ آدھی چپاتی کھا لیں یہ بھی بہترین اور لائٹ لنچ ہے لائٹ لنچ ہے لائٹ لنچ ہے تو آپ کچھے پاپڑ پکا فاپڑا کے تو آپ اس کا استعمال کریں دہی کا صحیح ہے دہی کے علاوہ ٹیمارٹر کا استعمال کریں آپ کو پتہ ہے ناشتے میں اگر آپ دو انڈوں کا اومنیڈ بنایا ہے اس میں بہت سارے ٹیمارٹر آپ کی پانی ہی کمی بھی پوری ہوگی آپ فیٹ بھی ہوں گے آپ فیل دی ہوگی ویٹ لوس ہوگی اس میں بہت سارے وائٹمین اور میننز آپ کو ملتے ہیں ٹیمارٹر کا استعمال کریں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں صبح صبح کے پانچ بجے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ابھی تک میں سویا نہیں ہوں فجر کی نماز پڑھ لیا ابھی تک میں سویا نہیں ہوں میں سونے والا ہوں اس لئے میں دماغ بھی آدھا بند پڑھا ہوا اور آنکھیں بھی آدھی بند پڑھیں لیکن ویڈیو بڑی زبادست ہے تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں اس کے علاوہ آپ بیل پیپرز کا استعمال کریں وہ جو کیپسکم کہلاتے ہیں جن کو کہتے ہیں شملہ مرچ شملہ مرچ کا استعمال بھی بہت زبادست ہے اس میں بھی پانی کوانڈیٹی 92% جناب یہ پانی ہوتا ہے اس میں آپ کو وائٹمن سی کا خزانہ ہے وائٹمن سی لینا چاہیے بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے سکن کو بہتر بناتا ہے شملہ مرچ کا استعمال کریں اس کے علاوہ چاہے گریفروٹ اگر آپ کو مل جائے تو گریفروٹ کا استعمال کریں بہت بہترین ہوتا ہے وزن انکم کرنے کے لئے تو یہ وہ فروٹ ہیں جو کی گرمی میں آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں گے آپ کی پانی کی کمی پوری کریں گے آپ کا لنچ کا بہترین ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کا وزن انکم کرنے میں مدد کریں گے ویڈیو اگر پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب بھیجئے بیل ایک اندبائے گا پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں کہ ایت کا ڈیٹ پلان کہ آپ چاہیں تو آڈر کر سکتے ہیں جلدی سے آڈر کریں نیچے نمبر ڈکھے بھی آرہا ہے اور بس یہ تھا آج کی ویڈیو میں ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے